مخدم صاحب یہ فرمائیے گا کہ confidence building حالات بہترینوں بہرحال اداروں کو اور سیاسی جماعت کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ایک ساتھ چلنا ہے بہترین تعلقات ہونے چاہئے باہمی اعتماد ہونا چاہئے اس حوالے سے مجھے کافی متاثر کیا بڑی important development ہوئی ہے پرویز خٹک صاحب اور حس**قیس صاحب نے کل کی جس پہ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے کوئی پسند نا پسند نہیں ہے جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے تحت جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اور تمام لیفٹرین جنرلز جو ہیں جو کہ ظاہرہ کے پرویبلز ہیں ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بن جائے ہمیں اس پہ کسی قسم کا کوئی نہ اتراز ہے نہ ہماری کوئی ریزیویشن سب ایک آلہ ترین یہ ہمارے فوج کے جنرل آفیسز ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیویلپنٹیز کی پس منظر مجھے بیان کیجئے دیکھئے میں اس کروں یہ ایک ہمارے جو مخالفین ہیں سیاسی مخالفین وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری عمران خان صاحب کی کوئی ذاتی پسند تھی یا ناپسند کچھ لوگ ایسی بات نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قومی ادارہ ہے اس کی اہمیت اس کی افادیت اور اس کی ضرورت کو ہم پوری طرح سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے اس کا مضبوط ہونا اس کی یونٹی اوف کمانڈ کا تاثر جو ایک سوچ ہے اس کو پرقرار رہنا ہم سب اس کے قائل ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو اس لیول پہ جو ہمارے افسران پہنچتے ہیں جو ٹاپ سلوٹ کے لیے جنہوں نے منتخب ہونا ہوتا ہے وہ زندگی کا ایک پروفیشنل کریئر کے بعد وہاں پہنچتے ہیں مختلف کرے اپنا کورسز کر کے پہنچتے ہیں یقیناً ان میں صلاحیت ہوتی ہے تو وہ لیفنگ جنرل کے لیول پہ پہنچتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہماری کوئی ذاتی پسند نہ پسند نہیں ہے اور اگر ہمارے مخالفین نے یہ تاثر دیرے کی کوشش کی کہ ہم کسی خاص حقصیت کو پسند کر رہے ہیں یا کسی خاص حقصیت کو نہ پسند کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے آئین کے مطابق تقرر کا ایک طریقہ ہے اور جو بھی باصلائیت شخصیت ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس ذابطے کے دائے جو بھی آ جائے ہم ان کے ساتھ کام کریں گے تو مغدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک بہت اس پورے پس منظر میں یقیناً ایک بہت پرسکون ایک امدہ پیش رفت ہے لیکن اس قسم کے اور اقدامات بھی تو ہو سکتے ہیں تحفظات شکایات یہ تمام چیزیں اپنی جگہ لیکن confidence building حالات میں بہتری اور اس جانب بھی تو ایک سفر ہونا ہے بہرحال یہ پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے پاکستان کی سیکیورٹی کی زامن ہے یہ پاکستان کی ایک بہت ہی سینٹر آف گریوٹی ہے پورے ملک کی ہماری سالمیت کی تو ان کے ساتھ افاچ کے ساتھ تعلقات تو مثالی ہونے ہی ہیں کسی بھی صورت میں دیکھئے ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور میں برملا کہوں گا کہ ایس فورن منسٹر میں اپنا ایکسپیزنز آپ سے شیئر کرتا ہوں مجھے maximum cooperation ملی جب میں نے input مانگا مجھے input ملا جب میں نے ان سے assessment مانگی مجھے assessment ملی ان سے انہوں نے بہت سی اپنی چیزیں شیئر کی اور مکمل طاولتہ کوئی تکلیف کوئی رکاوٹ میں نے محسوس نہیں کی جہاں ہماری سوچ میں کوئی فرق آیا میں نے بھی برملا اظہار کیا اور انہوں نے بھی اس کا احترام کیا تو ہمارا ایک بڑی اچھی ایک working relationship کی اور ہونی چاہیے دیکھئے civil اور military leadership کے اندر understanding smooth governance کے لیے بہت ضروری ہے مخبو صاحب ابھی جز جانب آگے بڑھ رہے ہیں آپ election چاہتے ہیں آپ نے ایک کوئی meaningful اور کسی طریقے کے کوئی dialogue کرنے ہیں چاہے آپ گوکے نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ کسی طریقے کے dialogue نہیں ہونے دیں گے مگر اس پوری صورتحال میں قدم قدم پہ آپ کو معاونت درکار ہے ہمیں ایک sponsorship درکار ہے اس مصیب کے قومی بہران نمٹنے کے لیے کامران خان صاحب جی پلیز دیکھئے بہران کی کیفیت تو پیدا ہو چکی ہے ملک میں ایک سیاسی حل چل ہے ملک میں ایک لانگ مارچ ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج پانچمہ روز ہے اور حکومت اگر یہ تاثر دینا چاہ رہی ہے یا عوام کی اس کو سپورٹ نہیں ہے تو کسی وہ غلط فہنی کا شکار ہے وہ دور ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں اگر کوئی نہیں تھا تو پھر میڈیا پر قدغل کیوں ہے پھر گھبرات کیوں ہے تو پھر تو آنا چاہیے live coverage دینی چاہیے expose کرنا چاہیے حکومت گھبرائی ہوئی ہے جو آج گجرہ والا میں کامران خان صاحب میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یقین جانے حیران کن تھا حیران کن تھا اور وہ جیٹی روڈ جو مسلم لیگ کا گڑ سمجھی جاتی تھی میں آج پیشن کوئی کر رہا ہوں کہ میں نے کل جو دیکھا کامو کی دیکھا مرید کو دیکھا صادو کی دیکھا اور ان سب اپنا شادرہ دیکھا فیروز والا دیکھا لیپیٹیشنز اروانہ ہوئے میں آج پیشن کوئی کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں رہوالی ککھڑ گجرات لالا موسیٰ جیلم یہ پوری جیٹی روڈ بدل چکی ہے وہ جو مسلم لیگ کا قلعہ ہوتی تھی اس قلعہ میں شگاہ پڑ چکا ہے اس کی فصیل گر گئی ہے اور طریق انصاف آج غالب دکھائی دیئے لیے جیٹی روڈ پر لیکن مجھے یہ فرمائیے گا جو میرا سوال تھا لانی ہے کیونکہ آگے جس طرف آگے بڑھ رہے ہیں آپ کا لانگ مار جا رہا ہے آپ کو مذاکرات چاہیے اس میں زامن چاہیے ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر کوئی فارمولا بنتا ہے اس کا زامن چاہیے پھر اس پر عمل درامہ چاہیے اس میں ہر جگہ پر آپ نے اپنی شکایات درج کرا دی تحفظات درج کرا دی بے پناہ قوت سے درج کرا دی لیکن اب کالفیڈنس بلڈنگ میجرز حالات میں بہتری ادارے کی ساکھ کو ہر لحاظ سے قائم رکھنا بچانا یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے اور ضرورت بھی بلکل دیکھئے بلکل ہماری ذمہ داری ہے ادارے کے ساتھ اچھے تعلقات کہ ہم خواہش مند تھے خواہش مند ہیں رہیں گے یہ قومی ادارے ہیں قومی ضرورت ہے اور قومی تقاضوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن دیکھئے تعلید ہاتھوں سے بچتی ہے جہاں ہم پر ایک ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ ہم اپنا ذمہ دارانہ کے دار ادا کریں وہاں اداروں پر بھی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ آئین کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آگے پڑھیں اور اگر کوئی آئین قانون سے تجاوز کرتا ہے اور ایسی چیز کرتا ہے جس میں قانون کی گنجائش نہیں ہے اور قانون سے ماورہ کوئی حرکت ہوتی ہے تو پھر انہیں بھی اس کا نوتس لینا چاہیے کیونکہ ایک دسپرن فورس ہے اس کی ریگولیشنز ہیں اور بڑی ان کی بڑی سٹھکٹ انفورسمنٹ کرتے ہیں اور یہی ہمارے ادارے کی خوبصورتی ہے یہی تو ان کی پروفیشنلزم ہے اور اس پروفیشنلزم کے ہم قائل ہیں تو بلکل کانفرنس بیلڈنگ ہونی چاہیے اور بلکل ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم بلکل نہیں چاہیں گے بلکل نہیں چاہیں گے کہ ہماری کوئی ایسی بہر بے وجہ یا بلا وجہ مہادرائی ہو ہرگز بھی چاہیں گے بہت بہت شکریہ مخدوم شاہ محمود خلیشی ہمارے ساتھ موجود تھے